بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزے دار سے پنٹر سپیشل ریسپی سرسو کا ساگ لے کر آئی ہوں بہت ہی آسانی سے ایزی وے میں بتاؤں گی تو مسے کا بہت ہوگا لیکن بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پٹ سے بن جائے گا تو یہاں پر میں نے ٹو کیجی سرسو کا ساگ لیا اس کو میں نے دھوک ایک پریشر ککر میں ڈال دیا پالک لی تھی تقریباً ہاف کیجی میں نے پالک لی ہے وہ بھی دھوک اس میں ایٹ کر دی لہسن کے جوے لیے تھے تقریباً پندرہ سے بیس عدد لہسن کے جوے اس میں ایٹ کر دی یہ دو عدد ٹیمارٹر ہیں ساتھ سے آٹھ عدد ہری مرچے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے تو ان تمام چیزوں کو میں پریشر ککر میں ہی ایٹ کروں گی رفلی بس ہمیں اس طرح سے کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دینا ہے تو یہ تمام چیزیں اچھے سے ساگ کے ساتھ گل جائیں گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہ بہت ہی اچھا سا اس سے فلیور ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی ساگ کو میں اس طرح سے گلالوں گی تو سردیوں میں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور فریش سبزیاں آئی ہوئے ہوتی ہیں سرسک کا ساگ اسپیشلی بہت ہی زبردست آ جاتا ہے تو ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے سردیوں میں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا بھی ہے تو یہ دیکھئے اب میں نے ہرے مرچے اور ٹیمارٹر کو بھی اس طرح سے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا تو یہاں پر میں ان تمام چیزوں کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے پریشر لگاؤں گی اور یہ آدھا گھنٹے میں ہی اتنا اچھا سا گل جائے گا کہ آپ کو جو ہے پتہ بھی نہیں چلے گا آرام سے گل جاتا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی تو اچھی طرح سے میں آپ اس ساگ کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی تو بس اس میں میں نے پالک بھی آئٹ کر دیا اچھی طرح سے دھولیا تھا پالک کو اور اچھے سے اسی طرح سے بغیر کٹ کیے ہی اس میں آئٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے پالک بھی بہت اچھی اور فریش پالک تھی بلکل گرین کلر فل سے تمام سبزیاں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سبزیاں آتی ہیں سردیوں میں ہر چیز ہی بہت زیادہ خوبصورت اور کلر فل ہوتی ہے تو یہاں پر اب میں نمک آئٹ کر رہی ہوں تقریبا میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک آئٹ کر دیا تو فلیورنگ کے لیے نمک ابھی میں نے آئٹ کیا ہے آگے جا کے اگر ہمیں کم یا زیادہ جتنا بھی آپ کو پسنو آپ آئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے زیرہ لیا ہے سابو سفیز زیرہ ہے تقریبا میں نے ون ٹی سپون بھر کے اس میں زیرہ آئٹ کر دیا تو یہاں پر میں نے چار سے پانچ ادرد سابوٹ والی لال مرچے لی تھی تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور آ جاتا ہے ہلکا سا ذرا چٹ پٹا سا ہو جاتا ہے تو میں اس میں سابوٹ لال مرچے آئٹ کروں گی جب یہ اس کے ساتھ گل جائیں گی تو بہت ہی مزے کا اس کا فلیور ہو جاتا ہے بس اس کو پریشر لگائیں گے اور اس کے پکنے کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر مجھے پندرہ منٹ لگی تھے اس کو گلانے میں اور یہاں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کم بھی ہو گیا ہے اور میں ایزی لی اس میں جب مجھ بھی چلا پا رہی ہوں یہاں پر دیکھیں کتنا پانی اس نے ریلیس کر دیا ہے یہ اس کا اپنا ہی پانی ہے تو اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالیا ہے کیونکہ ٹیماٹر بھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں ٹیماٹر نے پیاز نے سب نے اپنا پانی ریلیس کیا ہے پالک نے بھی تو سبزیاں جب اپنے ہی پانی میں گلتی اور پکتی ہیں تو بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس اور مزیدار بنتی ہیں تو بلکل بھی اس میں پانی نہیں ڈالیا کریں بلکل بھی پانی نہیں جاتا ہے سبزیوں میں یہ ایسے ہی گلے گی اب میں اس کو کیا کروں گی یہاں پر اس کو میں اس طرح سے بلینڈ کروں گی تو یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو آپ اس سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ جو ہے بلینڈر جگ میں بھی اس کو ڈال کے اچھا سا اس طرح سے اسمودھ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی سے ہو جاتا ہے کیونکہ بلکل گل گیا تھا اب جتنا مجھے چاہیے ہوگا اتنا میں اس میں پکاؤں گی اور باقی جو ہے فریز کر دوں گی نیکس ٹائم کے لیے تو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی ہاف کو میں بلکل ایزیز رکھوں گی جب مجھے پکانا ہوگا تو سیم اسی طرح سے پروسس کروں گی اور اس کو پکاؤں گی بگار لگا کے اچھا سا تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لیا اس میں میں نے ہاف کپ آئل ایٹ کر دیا یہاں پر آئل ہلکا سا گرم ہوا تو میں نے اس میں پانس سے چھ عدد لہسن کے جوے لے لیے تھے ان کو کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیا تو لہسن کے جوے ہلکے سے پک گئے تو یہاں پر میں نے ایڈرک لی تھی ایڈرک کو میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے ایڈرک لی تھی اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اچھی طرح سے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے ایڈرک تھوڑی سی زیادہ پسند ہے مجھے اس لئے میں نے زیادہ ایٹ کی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آتی اس طرح سے ایڈرک کو جب فریش کوٹ کے اس میں ایٹ کرتے ہیں تو اچھا سے اس کو میں آئل میں فرائی کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے سفیز زیرہ ایٹ کیا ہے سابو سفیز زیرہ ہے جو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک لار سائز کا ٹیمارٹر لی لیا تھا اس کا چھلکہ ریموف کر کے اس کو اچھا سا چاپ کر لیا تھا اور اس میں ایٹ کر دیا ہری مرچیں لی تھی تین عدد بڑے سائز کی ہری مرچیں تھی تو میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ہری مرچیں اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا ہو تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اس سے سموڈ ٹیکسی آراتا ہے بہت ہی کریمی سا ہو جاتا ہے تو آٹا ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون دیسی کھی آٹ کیا ہے جس سے بہت اچھی سی خوشبو آجے گی اس میں اب اس کو تھوڑی دیر ڈھک دوں گی اور دم پہ ہلکی آج پہ بلکل پکاؤں گی تاکہ آٹے کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے اصلی کھی کے ساتھ تمام فلیورنگ ہو جائے تمام مسالوں کے اچھے سی خوشبو ساگ میں آ جائے تو یہ دیکھیں کتنا کریمی سا اس کا ٹیکچر آیا ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا بلکل سمپل سا آسان سا کوئی مشکل نہیں تھی تمام چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں ایزی لی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ تو سردیوں میں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو اب یہ میں سرف کروں گی بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے کہ کیسا بنا تھا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو یہ لیجئے کریمی سا مزے دار سا سرسوں کا ساگ بہت ہی پسند آئے گا آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائی گئے کیسا بنا تھا آپ کے گھر میں سب کو کیسا لگا تو چلتی ہوں پھر آزر ہوں گی کر اچھے سی آسان سی ریسپی کے ساتھ سمپل سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس ور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی